تو یہ ساری بیجیٹیبلز اور اس میں یہ مکعی اور مکس دالیں وغیرہ جو سارا اس میں مکس ہو چکے ہیں السلام علیکم ویورز میں ہم بشری اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہے تو کائنڈلی آپ نے یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچانی ہے جو بھرٹس کا شوق رکھتے ہیں لیکن ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا اور ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو بھرٹس کا شوق رکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں چیز میں لیکن ان کو گائیڈ کرنے والا یا بتانے والا کوئی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا برٹس بریڈ نہیں کر رہا وہ ضیاد تر بریڈنگ فارمولا کی طرف ٹھوڈ فوکس کر رکھتے ہیں اپنا کریں کہ ہم یہ بریڈنگ فارمولا یوز کریں گے یہ یوز کریں گے تو اس سے ہمارا برٹس بریڈ کرے گا تو آپ نے ان تک یہ ویڈیو پہنچانی ہے تو آج کی ویڈیو میں جو آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہے سوفٹ فوڈ کے اوپر کیونکہ اس وقت سردی زیادہ آ چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی سوفٹ فوڈ میں چینجنگ آ جاتی ہے چینجنگ اس طرح آتی ہے کہ جہاں پہ پہلے ہم سمپل سوفٹ فوڈ ڈالتے تھے کیونکہ گرمی کے جو اینڈ پہ میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا تھا تو اب اس میں چینجنگ آ جائیں گی چینجنگ اس طرح آ جائیں گی کہ اس میں بریڈنگ کے سیزن کے حساب سے برڈ کی کنڈیشن کے حساب سے تو اور موسم کے حساب سے چیزیں شامل ہیں اور ساری چیزیں شامل ہیں ہر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک ڈیٹیل جو جس طرح بھی میتھرڈ ہے پریپیئر کرنے کا وہ ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ پروپر طریقے سے وہ فوڈ بنا کے اپنے تمام برڈز کوئی بھی برڈ ہیں اسٹریلینز ہیں کوکٹیلز ہیں لاؤ برڈز ہیں رینگ نیکس ہیں یا پھر الیکزینڈرائن گری پیرٹ کوئی بھی آپ کا برڈ ہے آپ تمام برڈز کو وہ یوز کروا سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں تمام برڈز کو ایک ساتھ بنا کے وہ استعمال کروائیں تمام برڈز کھائیں گے اور اس کا بریڈ میں بھی ریزرٹ بہت اچھا ہے اور اگر آپ پروپر وہ فوڈ بنا کے اپنے برڈز کو ڈیلی یوز کرواتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی بریڈنگ فارملہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے خود یہ فوڈ یوز کروایا ہے میں دو ماہ سے یہ فوڈ یوز کروا رہا ہوں اور میں خود اس کا ریزرٹ الحمدللہ دیکھ رہا ہوں تو اب چلتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو سارا میتھر بتاتا ہوں فوڈ کا تو سب سے پہلے جو اس بار ہم نے فوڈ بنانا ہے اس میں ہم نے ویجیٹیبلز بھی ایڈ کرنی ہے پچھلا جو فوڈ بنایا تھا ہم نے اس میں ویجیٹیبلز نہیں ایڈ کی تھی تو ابھی آپ دیکھ لیں ویجیٹیبلز کون کون سی ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہے پالک یہ آپ نے اپنے بھرڈ کے حساب سے یہ تقریباً آٹھ پیرز کے لیے میں نے چار سے پانچ پتے لیے ہیں اس کے علاوہ سلاعت کے پتے یہ میں نے لیے ہیں دو عدد اس کے بعد آپ نے لینا ہے یہ چکندر بیٹ روٹ یہ پیس بڑھا ہے یہ بھرڈ کے حساب سے یہ آپ نے اس کا تقریباً ہاف لینا ہے اور آپ نے اس کو میش کر لینا ہے آپ نے یہ ہو گیا اس کے بلڈ پیدا کرنے کے لیے پھر ہے یہ کیرٹ کیرٹ کا اس کا تقریباً ہاف پیس یہ فول نہیں اس کا ہاف پیس یہ بھی خون پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے بھی لینا ہے پدینے کے پتے منٹ لیوز ٹھیک ہے یہ ہم نے لینے ہیں اس حساب سے تقریباً تین شاکھیں میں نے لیئے ہیں اور آپ نے ان کے پتے لیدہ کر لینے ہیں تو یہ ہوتے ہیں جو پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان ڈزیزز کو دور کرنے کے لیے تو اب ان ساری چیزوں کو میں کاٹ لوں گا جس جس فارم میں یہ فوڈ میں جائیں گی ان سب کو اب اس فارم میں لے آنگا میں تو یہ جتنے بھی مکس ویڈیٹیبلز ہیں ان سب کو میں ان کی ریکوائیڈ فارم میں لے آئے ہوں میں ایش کہنا تھا وہ کل لی ہے ٹھیک ہے تو یہ پالک ہے سپائنیچ یہ لیٹس لیوز سلاعت کا پتہ یہ پودینہ منٹ لیوز اور یہ گاجر کیرٹ اور یہ چکندر بیٹ روٹ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں اب ان سب کو ایک جگہ پہ میں مکس کر لوں گا اور اس کے ساتھ ایگ فوڈ ایگ اور اس کے ساتھ سوفٹ فوڈ بھی مکس کروں گا وہ سارا طریقہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جو جو چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تو ان میں یہ ہے مکس فوڈ اس کا میتھڈ آپ کو بتا چکا ہوں اس میں چھے چیزیں ہیں لوبیا سپیچنے کالے چنے دال مونگ دال ماش اور گندم تو اس کا میتھڈ آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ دو انڈے اور دو انڈوں کے علاوہ اس میں یہ ہے تازہ مکئی کا سٹا یہ آپ نے ایک ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ڈیلی ڈال سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے ویسے ڈالنا ہے دو بار تو ہفتے میں دو بار لیکن اگر آپ نے فوڈ میں مکس کر کے ڈالنا ہے تو آپ ڈیلی ڈال سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہو گئی ٹھیک ہے پانچ ویجیٹیبل اس کے علاوہ تین چیزیں یہ باقی اس میں آپ نے پہلے کی طرح بریڈ نہیں ڈالنی پہلے ہم بریڈ ڈال تھے تھے فوڈ کو ڈرائی کرنے کے لیے لیکن اس بار ہم نے بریڈ نہیں ڈالنی اس بار جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ بھی آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں میں آپ کو تو اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے تو یہ ساری ویجیٹیبل اور اس میں یہ مکعی اور مکس دالیں وغیرہ جو سارا اس میں مکس ہو چکا ہے اب جو انڈے ہیں یہ آپ نے چھلکے کے ساتھ چھلکا جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ان کو میش کرنا ہے تو چھلکے کے ساتھ میش کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ چھلکا جو ہے نا انڈے کا وہ بہترین سورس ہے کیلشیم کا اگر آپ کو کیلشیم کے لیے نہیں کوئس ان کو کروا رہے تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اب تیار سارا فوڈ مکس ہو چکا ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو ڈرائی کرنے کے لیے اس پار بریڈ نہیں استعمال کرنی تو یہ ہے چوکر جو کہ ہم جانوروں کے چارے میں استعمال کرتے ہیں تو چوکر کے آپ نے دو چمچ آپ نے اس کے ایڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں جو مارکٹ سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے بھنے ہوئے چنے تو ایک چمچ آپ نے ان کا پاوڈر ٹھیک ہے آپ نے ان کو پیس کے رکھ لینا ہے اور ان کا پاوڈر ایک چمچ وہ استعمال کر لینا ہے ٹھیک ہے بھنے ہوئے چنے چوکر اور اس کے بعد جو تیسری چیزہ آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے سنگھاڑے کا پاوڈر تو یہ دیکھ لیں آپ جو سنگھاڑا مل جاتا ہے مارکٹ سے آپ نے لے کے جو اس کا چھلکہ اتار کے جو وائٹ پورشن ہوتا ہے آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اس کو سکا کے تو اس کو بھی آپ نے پیس کے رکھ لینا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں ایڈ اور ان کے بعد جو اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے جو ہم نے پچھلے فوڈ میں بھی ایڈ تھی وہ ہے یہ ایویون کا کیپسول آپ ڈیلی دے آپ ڈیلی دے سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب یہ ایویون کا کیپسول تو جو بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گا اچھے سے تو ایویون کا کیپسول بھی اس میں ایڈ ہو گیا اس کے بعد جو ایک چیز آپ نے اس میں اور ایڈ کرنی ہے وہ ہے فش شائل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے ایک سی سارے فوڈ میں فش شائل یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ایک سی سی کے برابر میں سارے فوڈ میں فش شائل ایڈ کر لوں گا تو یہ دیکھ لیں یہ فش شائل بھی اب میں اس میں ایڈ کر لیا ہے تو اب یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو کوئی چیز رہا نہ جائے اس لیے ان کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے تاکہ ہر چیز اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے تو یہ ساری چیزیں اب ان ہو چکی ہیں اچھی طرح سے مکس اگر آپ نے کیلسیم کے لیے مزید اضافی چیز استعمال کرنی ہے تو آپ اس میں کیلسیم پی سیرپ کیلسیم پی سیرپ یہ آپ ایک چمچ اس میں ایک سی سی کے برابر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے برڈ کو کیلسیم یوز کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سارا فوڈ ماشاءاللہ اب تیار ہو چکا ہے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے تو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو برڈ کا رسپونس بھی تو ابھی آپ آبازیں بھی سندے ہیں تو برڈ ویٹ کرتے ہیں اس چیز کا جب آپ ان کو یہ چیز پروائیڈ کرتے ہیں تو ڈیلی آپ یہ یوز کروائیں میں اپنے برڈ کو یوز کروارہ ہوں اور مجھے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ الحمدللہ نظر آرہا ہے تو ڈیلی آپ نے یوز کروانا ہے تو یہ فوڈ ریڈی ہو چکا ہے سرونگ کے لیے آپ سکتے ہیں تو بڑے شوک سے کھائیں گے یہ سارے اور اس کا ماشیاللہ ریزلٹ بھی بہت زبردست ہے اگر آپ کلیٹ انگریڈیاں سے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ فوڈ یوز کرواتے ہیں تو آپ کو کسی بھی اور چیز کے استعمال کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے برڈ کی نیوٹریشن ڈیکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے آج 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 آج